آسمان میں بھی اس تاریخ کو صرف پتن 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 رہے گی نارے تقویر ہندوستان ہندوستان مجلے ستیاد اور مسلمی اب میں آیا جیسے آتے ہی پولیس والوں نے مجھے ایک نوٹس دے دی کہا کہ اکبر صاحب آپ اس کو دستخط کر دے چلیے میں کر دیتا ہوں کہ آپ شہر کی پر منفضاتوں نہیں بگا رہے کیا اب تک میں نے کوئی ایسی بات کہی جس سے کہ شہر کا عمل مطاقہ ٹھیک ہے دے دیئے لے لیا یہ خانون کے محافظین ہے میں خانون بنانے والا ہوں تو خانون کا احترام کرنا میری ذمہ داری خارون کا اطلاق کرنا ان کی ذمہ داری انہوں نے ان کی ذمہ داری نبھائی میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں لیکن میں ٹھہر کر سوال تو کر سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شخص نے مسلسل گستاخی کی مسلسل ہمارے دلوں کو ٹھیس پہچائی ہمارے آخاں کے گستاخیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور اس شخص پر آج تک بھی آج تک بھی اس شخص کی نہ گرفتاری ہوئی نہ وہ جیل میں گیا نہ اس کو پولیس پکڑی مگر میں مسلمان مالے گاؤں کو آیا تو نوٹس مل گئی کیا یہ انصاف ہے کیا یہ انصاف ہے انصاف کا تقاضی ہے کہ ہر وہ شخص جو مدھبی منافعیت پھیراتا ہے اور ہندو مسلمان کے بیچ میں تو پھرگا دارتا ہے ان کو باٹتا ہے ان کو لڑاتا ہے حکومت کو اور پولس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کرے اور جیل میں ڈال لے تاکہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں کوئی دیوار نہ پیدا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں اگر میرے مطالبے کو آپ اور آپ سارے لوگ خبول کرتے ہیں تو زوردار نعرہ لگانا منجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اکبر الدین و ایسی آج اس دنسے کے ذریعے اس عوام کی موجودگی میں یہ مطالبہ کرتا ہے کہ رسول اللہ کی شان میں گستاقی کرنے والے کو فوراں گرفتار کیا جائے جیل میں دعوی جائے کیا آپ منظوری دیتے ہیں نعرہ تقدیر نعرہ تقدیر نعرہ تقدیر نعرہ تقدیر ہمیں یقین ہے ہمیں یقین ہے کہ ملک کا خانون ضرور رسول اللہ کی شان میں گستاقی کرنے والے کو پکڑے گا مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے یہ سچے بہت در جوان مرک پولیس والوں نے جو مجھے نوٹس دی ہے یہی سچے جوان مرک اماندار پولیس آفیسر اپنی ڈیوٹی کریں گے اور گستاق کو بھی پکڑ کر لائیں گے مجھے ہم جانتے ہیں اور پھر آپ بتائیے کہ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اتر پردیش کے چیف منسٹر میں ایک بیان کیا اور بیان میں کہا بٹوگے تو کٹوگے یا میڈیا والے بیٹے میں میڈیا والوں سے ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گا آپ کو ذرا یوگی ساپ سے پوچھئے میں سمجھ گیا آپ کیا بول رہا ہے میں سمجھ گیا آپ کیا کہے انشاءاللہ پھر آؤں گا اور پھر اس پر بھی بات دوں گا مگر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھئے کہ کتنی پاتیاں آئے آج سے پانچ بارس پہلے بی جے پی تھی شف سینہ تھے دونوں ملکر الیکشن لڑے کانگریس تھی انسی پی تھی سماڑوادی بھی تھی منیلس بھی تھی اور آج انسی پی کے دو شف سینہ کے دو اور اس کے بعد میں کانگریس ہی ہے اس کے بعد سب ہے الیکشن سے پہلے مسٹر موڈی اور مسٹر ادھک تھاکرے مل کر الیکشن لڑے لڑے نا الیکشن کے بعد مسٹر تھاکرے الگ ہو گئے مسٹر موڈی الگ ہو گئے اور مسٹر تھاکرے مسٹر پوار سے ملنی اور مسٹر تھاکرے اس کے بعد میں پھر مسٹر راہل گاندی سے بھی ملنی ملنی ہے نا ایک سیاسی جماعت آتی ہے تو اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے ایک اس کی سوچ ہوتی ہے فکر ہوتی ہے ٹھیک ہے میں آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتا کسی کی ہندو طوا کی آئیڈیالوجی کسی کی شوشلیزم کی آئیڈیالوجی کسی کی شوشلیزم کی آئیڈیالوجی کسی کی کیپیٹیلزم کی آئیڈیالوجی کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتے ہیں کہ بان تھا کرے ادھر تھا کرے اور شف سینہ کی آئیڈیالوجی ہندو طوا کی ہے ہے یا نہیں میڈیا والا سو بھی پوچھوں گا ہے نا ٹھیک ہے بھے وہ ان کی آئیڈیالوجی ہے کانگریس کی آئیڈیالوجی کیا سیکولیرزم بولتے ہیں اندر سے تو کچھ اور ان کی آئیڈیالوجی تو اب سوال یہ ہے کہ ہندو طوا آئیڈیالوجی آج سیکولر آئیڈیالوجی کے ساتھ تو ادھر تھا کرے نے راہول پریانکا سونیا گانی اور ملک اربون کھر گئے اور پورے کانگریسیوں کو کیا ہندو طوا کی آئیڈیالوجی کا سبق پڑھانے میں کامیاب ہو گئے اور گاندیوں نے ہندو طوا کی آئیڈیالوجی کو خبور کر لیا کہ ادھر تھا کرے سے ہاتھ ملا لیا جواب ہے کوئی جواب ہے نہیں ہے میسٹر موڈی ہندو طوا ہندو طوا کے چیمپئن میسٹر یوگی ہندو طوا چھر ان کی آئیڈیالوجی ان کی آئیڈیالوجی مبارک ان کو اور میسٹر موڈی نے کیا کہا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا پندرہ لاکھ واپس الاؤں گا کرپشن کا ہاتھے ما کروں گا ڈیمونٹائیزیشن اے بہ کیا باتیں تھے میسٹر موڈی کے کہ عجیب پوار شرط پوار کو چھوڑ دیئے اور کرپشن سے یہ میسٹر موڈی یوگی ہاتھ ملا لیے گا نہیں نہیں اب آپ دیکھو کیا ہے اور پھر گیارنٹیز کا وقت آگیا کوئی پانچ گیارنٹی کوئی چھے گیارنٹی کانگریس شاید آج اعلان کرنے والی تھی ان کا مینیفیسٹو ہمارے ریاست میں بھی کئی گیارنٹیز دیئے ایسی گیارنٹی ہے کہ بولتے نا وہ نانا چی دکان پہ مامو کی فاتح بہت شاید یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے یہ دے دیں گے بھارا وہ گیارنٹی پورے نہیں ہوئے اب یہ گیارنٹی کون لے گا الیکشن کے بعد کیا پوار تھاکرے کے ساتھ رہیں گے یا شنے کے ساتھ جائیں گے یہ گیارنٹی کون لے گا کیا شنے پوار کے ساتھ رہیں گے یا پھر گاندیوں کے ساتھ چلے جائیں گے گاندی کیا کیارنٹی لے گے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے ارے یہ اس کی سیاست میں مہاراستہ کی سیاست میں نہ کوئی آئیڈیالوجی رہی نہ کوئی اصول رہے نہ کوئی اقدار رہے کچھ نہیں رہی صرف اختدار اختدار کی پرسی ہونا ہے یاد رکھو یاد رکھو ہمارا کوئی نہیں ہے صرف ہم کوڑ بین کی طرح استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس اپنی آواز نہیں تھی اپنی جماعت نہیں تھی اب آپ کی جماعت منلس ہے جس کی آڈیالوجی ہے آپ کی خدمت آپ کی آدھا آپ کی عزت آپ کا وخواب آپ کی شریعت کی حفاظت آپ کے آخواب کی حفاظت آپ کے حق کی لڑائی لڑنا صدارہ میری بات کو سمجھو میری بات کو سمجھو مہاراشتہ سیاسی میس میں ہے میس کہوں گا پولیٹیکل میس ہے یہ سنیری وقت ہے یہاں پہ کئی کسان ہوں گے یہاں پہ کئی کسان ہوں گے ایک وقت بینج بونے کا ہوتا دوسرا وقت فصل کو تیار کرنے کا ہوتا تیسرا وقت فصل تیار ہوتی ہے چوتا وقت فصل کو کاتنے کا ہوتا ہے یاد رکھو میرے پیارے بھائیو یہ فصل بونے کا وقت نہیں ہے فصل کاتنے کا وقت سمجھو میری اگر منجلس کے پانچ یا سات ایمیلیز آگئے نا سولہ میں سے تو میری سپیشن گوئی کو یاد رکھ لو تمہاری اور ہماری کے مرضی کے بغیر کوئی تخت پہ نہیں بہت سکتا ہم بادشاہ گر ہوں گے اور جب ہم بولیں گے کہ کیا دے رہے بچوں کو سکالرشپ دو یہاں پہ پور لوم کو مضبوط کرو اپیرل پارک امروطی میں آیا اپیرل پارک کو مارے گو ملے کرو ہم کہیں گے یہاں کی سنت کو اجڑنے سے بچاؤ یہاں کے بچوں کے مستقبل کے لے رہیں گے اور ہم کہیں گے ہم کو یہ ہو نہ یہ ہو نہ یہ ہو نہ یہ ہو نہ جو ہم کو دے گا ہم کہیں گے بیٹھ جا ہمارے صدقے ہمارے جوکیوں کی تفیل میں ہمارا وہ موقع خدا رہا سمجھو اولین ہماری ذمہ داری کیا ہے سب سے پہلی ذمہ داری ہے بی جے پی شنڈے عجید پوار کو شکست دینا دیں گے نا چار والے کو ہرائیں گے نا وہ یوگی کو ہرائیں گے نا وہ کرک عجید پوار کو ہرائیں گے نا وہ شنڈے کو ہرائیں گے نا اس کے بعد میں ذمہ داری ہے تو کیا ہے منلس جاہیں اس کو جتانا جتانے لینا خوشیاری سے اوٹ کا استعمال کرو کئی ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کا اوٹ بی جے پی کے دامن میں نہ چلا گا خدا رہا خدا رہا اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرو ابھی دو منٹ دو منٹ اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرو اگر میں یہی کہوں گا منلس کو بھی نہیں دینا چاہتے ہے تو یہ سمجھ لو اچھائی اور مخابلے میں اگر کوئی ہے تو برائی ہے اپنے اوٹ کو اچھائی کے لیے استعمال کرو اپنے اوٹ کو خوش الی کے لیے استعمال کرو اپنے اوٹ کو نشا مخ مالے گاہ بنانے کے لیے استعمال کرو اپنے اوٹ کو ظالماء کے سلاف استعمال کرو اپنے اوٹ کو ان لوگوں کے حق میں استعمال کرو جو آپ کی آواز بنتے ہیں اگر الدین اویسی آپ کا تھا آپ کا ہے آپ کا رہے گا وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا سکول بناوں گا انشاءاللہ اتالا سکول ضرور بنے گا یہ میرا لانا ہے آسمان میں بھی اس تاریخ کو صرف پتن 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 رہے گی نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر ہندوستان ہندوستان مجلسہ تیاد مسلمین پتن 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 رہے گی